اسلام علیکم فیورز رچ پاکستان کا نیا اپیسوڈ لیے میں ہوں آپ کا میزبان ابتر حمان سعودی عرب پاکستان میں تیل اور گیس ڈھوننے کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے گا اس متعلق ایک اہم معاہدہ سائن ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور پاکستان کے لیے اہم کیوں ہے کہ سعودیہ نہ صرف دنیا میں تیل پیدا کرنے والا بڑا ملک ہے بلکہ اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کے بہت کام آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کی دوسری خبر پاکستان ریلوے نے اپنے انجنوں کے اندر فیول چوری روکنے کے لیے مارڈن فیول مانٹرن سسٹم شروع کیا ہے یہ ایک کمپیوٹرائزڈ سینسر بیس سسٹم ہے جس کے ذریعے تمام ریلوے کی انجن مانٹر ہوں گے اور کتنے عرب روپے کا تیل سالانہ بچایا جائے گا یہ آپ کا پروگرام کے دوسرے سے بتائیں گے لیکن پہلے چلتے اس ہونے والے نئے معاہدے کی جانب جس کے تحت سعودی عرب پاکستان میں تیل اور گیس ڈھونڈنے کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے گا یعنی پاکستان میں تیل اور گیس کے جو زخائر ہیں انہیں ڈھونڈنے کے اندر سعودی عرب انویسٹ کرے گا یہاں تیل اور گیس ڈھونڈے گا اور پھر خود بھی منافع کمائے گا اور پاکستان کو بھی اس کا شیئر دے گا ایک بری ڈیولپمنٹ ہے دنیا کے ایک بہت بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک وہ پاکستان اگر آکھ انویسٹمنٹ کرے تو ہمارے نوائن بلین بیرل آئل کی ریزروز اور دو سو ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ریزروز ایکسپلور ہو سکتے ہیں آج تک ہم پاکستان کے جتنے ایریے کے اندر آئل اور گیس تلاش کر چکے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ایریے کا صرف تھرٹی پرشنٹ ہے ملک میں ابھی بھی سیونٹی پرشنٹ ایریہ ایسا ہے جہاں پر کبھی ہم لوگوں نے جا کر تیل اور گیس کی تلاش نہیں کی حالانکہ وہاں تیل اور گیس کے زخائر کا تخمیلہ لگایا جا چکا ہے بلوچستان کا ایک بہت وسیع رکبہ خرپختونخواہ کا بہت وسیع رکبہ پنجاب کے بہت سارے علاقے سندھ کے بھی بہت سارے علاقے اور پھر سمندر کے اندر بہت سارے ایریہ جیسے ہیں جہاں ہم نے کبھی ایک ویل بھی نہیں کھوتا تو ہم کوشش کریں گے تو تب ہی جا کر ہمیں کہیں سے تیل اور گیس ملے گی پہلے سعودیہ آئل کا بڑا پروڈیوسر تھا پھر اب سعودیہ کے اندر گیس کی ریمان بڑی ہے تو سعودیہ نے ملک کے اندر گیس ٹھوڑنا شروع کی ہے پچھلے مہینے انہوں نے ایک بہت بڑا زخیرہ دونڈا ہے جہاں پر بارہ ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے زخائر ہیں اس کے علاوہ دو بلین بیرل تیل کے زخائر بھی ملے ہیں سعودیہ عرب کے اندر تو سعودیہ تیل کے ساتھ گیس کے سیکٹر میں بھی انویسٹ کر رہا ہے تاکہ نہ صرف اپنی گیس کی ضروریات پوری کرے بلکہ الینجی کے ذریعے دنیا بھر کے اندر اپنے منافع کو بڑھائے جس طرح پتر اپنے گیس کے وسیز اور خیر پر دنیا بھر میں بیچ رہا ہے اسی طرح سعودی عرب بھی الینجی کی فیل میں آنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کی گیس کی ڈیمانڈ بھی پوری کرے اور خود کو مستاقب رکھے پاکستان کے پاس اچھا موقع ہے کہ سعودیہ جیسا دوست اسے فریلٹیز دی جائیں یہاں پر تاکہ تیل گیس کے علاوہ وہ تعمیرات کے مختف شعبے میں انویسٹ کرے فوڈ ان اگری کلچر میں انویسٹ کرے جہاں سے پوری کی جا سکتے ہیں ہی چلتے آج کی دوسری آپ خبر کیانا پاکستان ریلوے نے اپنے ہاں ہونے والی فیول کی چوری کروکنے کے لیے جدید ترین فیول مانٹرنگ سسٹم شروع کر دیا ہے یعنی ریلوے کے جتنے بھی انجنز ہیں ان کے اوپر ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ریوائسز لگائی گئی ہیں جو کہ انٹرنیٹ آف تنگز کی بیسز پر مختلف قسم کے ڈیوائسز ہیں جو کہ جی پی ایسز کے ذریعے چلتی ہیں مختلف سنسرز ہیں کیمرے ہیں ہوتا کیا ہے ریلوے کے انجنز کے اندر سالانہ ساڑھے بارہ کروڑ لیٹر بیزر استعمال ہوتا ہے اس کی مالیت پینتیس سے چالیس عرب روپے ہوتی ہے اس میں سے پندرہ فیصد فیول جو ہے وہ چوری کر لیا جاتا ہے اس کی مالیت ساڑھے پانچ عرب روپے بنتی ہے دو کروڑ لیٹر فیول چوری کر کے عملہ بار مارکٹ میں بیٹھ دیتا ہے اس چوری کو روکنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس مسئلے کا لبی مارڈن ٹیکنالوجی نے پروائیڈ کیا ہے مختلف قسم کے گیجٹس ڈیوائسز لگانے کے بعد اب ریلوے اس طرف چل پڑا ہے کہ تمام بانمیہ مسافر ٹرینوں کے انجن اور چھ مال بردار گاڑیوں کے انجنز کو مونیٹر کے لیا 24x7 اس مونیٹرنگ میں ان انجنوں کی فیول کی خپت ان دن بروانے کا پورا نظام ان کی ایوریج سپیٹ وقت اگر کئی ضائع کیا گیا اس میں فیول کتنا ضائع ہوا لوکیشن کیا تھی دیگر دیکھ بال جو ضروری تھی جو کہ انجن کے اندر فیول کی کنزمچن کو گھٹاتی ہیں اور ڈرائیور کا رویہ کیسا تھا آپ جانتے ہوں گے کہ ڈرائیور کا رویہ بھی منصر ہوتا ہے کسی گاڑی کی فیول ایوریج کے اوپر اسی طرح ریلوے کے انجن میں بھی یہ چیز میٹر کرتی ہے تو یہ تمام چیزیں اب منٹر ہوں گی 24-7 تو امید ہے ریلوے کو پانچ عرب روپے تک اس سالانہ بچت اس میدان میں ہو جائے گی ویسے ریلوے عالمدللہ آہستہ اپنا ریونیو بڑھا رہا ہے روہ سال کے ابتدائی چھے ماہ کے اندر جولائی سے لے کر دسمبر تک ریلوے نے اکتالیس عرب روپے ریونیو کلٹ کیا ہے جو کہ پچھلے سال اٹھائیس عرب روپے تھا ایک بڑا جمپ ہے ہم سمجھتے ہیں جہاں ریلوے کو ایک طرف اپنا ریونیو بڑھانا ہے وہیں اپنے خسارے بھی کم کرنے ہیں اس طرح کی ہونے والی عرب روپے کی لیکجز نہیں روکی جائیں گی تو ریونیو بھی تنبرتی بڑھا لے آپ کی خسارے کب نہیں ہوں گے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں ریلوے کے جو تمام ہاؤزنگ کارونیز ہیں ان کے اندر پہلے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے میٹرز نہیں تھے لوگوں کو سب میٹر لگا کے دیئے گئے تھے اس کی وجہ سے ڈھائیس سے تین عرب روپے سارانہ کا نقصان ہوتا تھا تو ان چھبیس ہزار گھروں کو کوارٹروں کو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے میٹرز پر شفٹ کیا جا رہا ہے چھبیس ہزار چھے سو میں سے سولہ ہزار چھے سو کے پر کمپنیوں کے میٹر لگ گیا ہے تو ایک ارب تیس کروڑ روپے کی بجت تو سالانہ ریلوے کو شروع ہوگی امید ہے اگلے چھے سے ہٹھ مہینوں میں باقی تمام کارٹرز گھروں کے اوپر بھی یہ میٹر لگ جائیں گے جس کے بعد ریلوے کو اس مد میں بھی ڈھائی سے تین عرب روپے کی بجت ہوگی فیول کی مد میں اگر پانچ عرب روپے کی بجت ہوتی ہے بہت اچھا ہے پھر ریلوے کی کوئی ڈھائی ہزار دکانیں پورے پاکستان میں اب بھی ایسی ہیں جو کہ قرائے پہ نہیں چڑھائے گی پرپر آکشن نہیں کی گئی ان سے عرب ہار روپے کی آمدن ہو سکتی ہے پھر ریلوے کی بہت ساری زمینیں زرائی زمینیں لوگ کو دی ہوئی ہیں ٹھیکے کے اوپر ان کو بھی ریوزنٹ کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں اگر نیت سے ٹھیک کی جائیں تو یقین کی گئی پاکستان ریلوے آج بھی ایک منافع بخش ادارہ بن سکتا ہے اور ہمیں سرف کر سکتا ہے ناظرینی تھا آج کی اپیسوڈ ہمیں امید ہے آپ کا پسند آیا ہوگا آپ کی سیجیشنز اپنی آراز سے ہمیں آگاہ رکھا کریں اپنے میز پاندر حیمان کو ایڈازت دیجئے اللہ علیہ کے بعد ہمیں آگا رکھا کریں ہمیں آگا کریں